اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نے بیالوجی کی برانچز کو سٹڈی کرنا ہے ہاف ہم نے سیکنڈ لیکچر کے اندر سٹڈی کی تھی اور آج ہم ہاف اس لیکچر کے اندر سٹڈی کریں گے کیونکہ یہ زیادہ تھی اس وقت میں ہاف پہلے لیکچر میں ڈسکس کیتی ہوں اور ہاف اس لیکچر میں ڈسکس کروں گے چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 نمبر سکس والی برانچز کو آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے جنیٹکز جنیٹکز آج ہم نے اس برانچز کو سٹڈی کرنا ہے چلی آئیے دیکھتے ہیں جنیٹکز کیا ہے جو جنیٹکز ہمارے پاس ہے نا بیالوجی کی برانچ اس کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں جنیٹکز کی اور جنیٹکز کے رول کی انہیریٹنس کے اندر جنیٹکز کے اندر ہم سٹڈی آف جین کرتے ہیں ہے اور جینز کا رول یہ سٹیڈی کرتے ہیں کہ انہیلٹنس کے اندر کیا ایسا رول پلے کرتے ہیں جینز ہیں انہیلٹنس کے اندر ان کا کیا کام ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو جینز ہیں نا یہ جو ہے نا بیسٹک یونٹ آف بیسٹک یونٹ آف بیسٹک یونٹ آف بیسٹک یونٹ آف بی یہ اس کے بارے میں ایمپورٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس آئیت انہیلٹنس کے انہیلٹنس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہیلٹنس کیا ہے انہیلٹنس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ جس کے اندر مطلب ہم انہیلٹنس اسے کہتے ہیں کہ ٹرانس میشن آف کریکٹر فرم ون جنرنیشن ٹو ادر انہیلٹنس ہم اس کیسے کہتے ہیں أنہیلٹنس کے انہیلٹنس کے ایمپورٹنس کی جنرنیشن انتاءی from generation to generation اچھا بچوں inheritance کا students دیکھیں inheritance is the study of transmission of character transmission to generation نسل در نسل from one generation to another generation ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر inheritance خصوصیات جیسی کہ eye color ہو جاتا ہے skin color ہوتا ہے ہم بعض اوقات دیکھیں اگر ہمارے مدر فادر کا color fair ہے تو اکثر children جو ہوتے ہیں ان کا بھی color fair ہوتا ہے دیکھتے ہیں parents کا colored ہے brown black next ہمارے پاس آ رہتی ہے embryology number seven پہ ہمارے پاس آ رہتی ہے ہمارے پاس اب دیکھیں embryology کیا ہے embryology study of embryo study of embryo study of embryo جو ہے ہمارے پاس اس کی study کو جب embryo کی development ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی study کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کی study ہم کہتے ہیں embryology کیونکہ جب reproduction کے بعد اگ جب فیوز ہوتا ہے sperm کے ساتھ اس کے بعد ایک stage ہوتا ہے کہ embryo بنتا ہے اور جب embryo کی development ہو رہی ہوتی ہے اس time ہم جو study کرتے ہیں اس کو embryology کہتے ہیں اور ہم نے اس embryo کو اس وقت تک study کرنا ہے جب تک سمجھائیں embryo the study development of embryo to new individual ٹھیک ہے exact اس کی definition یہ ہے کہ embryo development جب embryo کی ہو رہی ہوتی ہے اور جب اس ایک baby بن جات ہے تک ہم نے اس کو study کرنا اس study کے اندر ہم کہتے ہیں embryology ٹھیک ہے اب next ہم اس کی پرانچ کو study کرتے ہیں جو کہ number 8 ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں taxonomy آب اب ٹھیک ٹھیک یہ study ہے is the study of classification of the naming of organisms into groups and sub groups س ہم پی تک س خود بس نیم جیسے پی کا سائنٹیفک نیم ہے جیسے ہم کہتے ہیں پی زم سائٹیوم تک دیم اس کی کلاسیفکیشن کو نام دی ایک ایک گروپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 5 کلاسیفکیشن گروپ بنائے جس اندر ہمارے پاس kingdom onera, kingdom protista, kingdom planty, انی میری آتے ہیں اس طرح ہم لوگوں نے جو ہے نا کسی چیز کو سپیسیفک نیم دینا کلاسیفکیشن کرنے کے بعد انہوں نے گروپ اور سب گروپس میں ڈیوائیڈ کرے کہ انہیں نیم دینا تو اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسونومی امید ہے اس کا کنسپٹ چلیئے اس کو سٹڈی کرتے ہیں کہ پیلینٹالوجی کیا ہے پیلینٹالوجی کی اندر یہ ہے study of fossils مطلب کہ ہم اس کے اندر جو فوسیلز ہوتے ہیں نا فوسیل فیولز اگر اکثر آپ نے اس کا نیم سنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ اس کو کلیر کر لیں کہ فوسیل فیولز کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ایکسٹینٹ اورگنیزم کے جو ریمینز ہمارے پاس جو پیچھے بات جاتے ہیں ریمینز آف ایکسٹینٹ اورگنیزم اس کو ہم کہتے ہیں فوسیلز فوسیلز یعنی کہ جو سے ہم میٹی کا تیل نکالتے ہیں پیٹرول نکالتے ہیں یہ سب ہمارے پاس فوسیلز ہوتے ہیں فوسیلز کیسے بنتے ہیں ہمارے پاس ریمینز آف ایکسٹینٹ اورگنیزم ایسے اورگنیزم جو ختم ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد جو وہ ختم ہو گئے ہیں اب وہ زمین کے اوپر مٹی کے اوپر لیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیپ جو ہے نا اندر چلے جاتے ہیں زمین کے اور پھر وہ کافی عرصہ اس کے نیچے رہنے کے بعد ان کا جو ہمارے پاس جاتے ہیں فوسیلز بن جاتے ہیں جس سے مختلف قسم کا پیٹرول اور جو ہے پیٹرول ڈیزل آئل وغیرہ ہم لوگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو امید ہے اس کا بھی کنسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ ہم نے اس کی سٹیڈی کرنی ہے وہ ہمارے پاس آجتے ہیں انوارمنٹل بیالوجی نمبر ٹین کے اوپر میانٹل بیالوجی اب اس کی سٹیڈی کے اندر ہم نے کیا کرنے کے انٹریکشن آف انوارمنٹل بیالوجی کے اندر ہم کرتے ہیں سٹیڈی آف انٹریکشن ٹتیڈی اینو درگیچنے اور درگیچنے اور درگیچنے ڈیزل دیکھیں اب سٹوڈنٹ انوارمنٹل بیالوجی کی مطلب جب ہم نے اس کی زمین کے اور پھر وہ کافی عرصہ اس کے نیچے رہنے کے بعد ان کا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ فوسلز بن جاتے ہیں جس سے مختلف قسم کا پیٹرول اور جو ہے پیٹرول ڈیزل آئل وغیرہ ہم لوگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ کو امید ہے اس کا بھی کنسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ ہم نے اس کی سٹوڈی کرنی ہے وہ ہمارے پاس آجتے ہیں انوارمنٹل بیالوجی نمبر ٹین کے اوپر میانٹل بیالوجی اب اس کی سٹوڈی کے انتہوں نے کیا کرنے کے انٹریکشن اپ انوارمنٹل بیالوجی کے انتہوں کہتے ہیں سٹوڈی آف اس کی سٹوڈی آل ڈیزل بیال کی سٹوڈی آف اس کی سٹوڈی آف دیکھیں اب سٹوڈنٹ انوارمنٹل بیالوجی کی مطلب جب ہم نے اس کی سٹڈی کرنا ہے انوارمنٹل بیالوجی کے اندر تو ہم نے اس کے اندر انٹریکشنز کو سٹڈی کرنا ہے کس کے انٹریکشنز کو سٹڈی کرنا ہے انوارمنٹ کے اندر اور اس کے جو ارگانیزم یعنی کہ جیسے ہم انڈویجوز ارگانیزم اس کے اندر رہ رہے ہیں انوارمنٹل کے ہمارا کیا ریلیشن ہے انوارمنٹل کے ساتھ اورگانیزم انٹریکشن بیٹھین اورگانیزم اینڈ دین انوائرمنٹ کی انوائرمنٹ اور اس کے ارگانیزم کے درمیان ہاں پر اس میں کیا ریلیشن ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم اس ماحول میں رہے ہیں اس میں نوائز پولیوشن بھی ہے پولیوشن کی کافی زیادہ اقسام ہے تو ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہم نے ادھر کیسے رہنا ہے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہم اس ماحول کے رہنے کے عادی ہیں ہم اگر ونٹر کے اندر جائیں گے تو ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑے گی اس طرح ہم لوگ انوائرمنٹ بیلجو میں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ اورگانیزم کے اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے اور وہ کس طرح سے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزار ہے تو آج کے لئے لیکچر میں اتنا ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹر لیکچر کے اندر آئیں گے مزید اور اس کی پرانچز کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے اور ایک نئے کنسپٹ کے ساتھ اس کے لئے آپ لوگوں کو نیکسٹر کو وچ کرنا پڑے گا آئیس ویڈیو کو بھی وچ کرنے کے لئے تینک یو مجھے ازادت دیجئے اللہ حافظ